یہ بجلی کے بل یہاں پہ بڑے جا رہے ہیں گھر کے خرچے یا تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا یہاں تو ہمیں گھر آگے مار دیں اور یہاں تو زہر دیں میری پینٹ صاحب ہمار ہو رہی ہے کوئی یہ دور آیا نہیں تو یہ دلہ ہونا ہے انہیں دور لائندہ 500 سال کے ہوگے بھی آپ ملدوری کر رہے ہیں ملدوری کر رہے ہیں کمانٹا تھا بادہ بندے بیٹھ کے کھاتے تھے ملدوری کر رہے ہیں کمانٹا تھا کمانٹا تھا ہے پوری لیپے ملدوری کرو پہلے لیول تک جلے جائے ایم میں نے ہے ایم پی ہے ان کو پہلے دیکھیں کیا تھے آج کیا ہے اس ملک کا ستیہ نافتہ ہے کہ جب یہ الیکشن پہ آئیں گے نا یا تو ان کو انڈے ملیں گے یا جوتے ملیں گے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے تو پاکستان کے اندر شاٹ ستہ سال کے بھوڑے جو ہے یہ بات بول رہے ہیں تو ہمیں روزگار دو ہمیں دو ٹائم کی روٹی دو یا پھر ہمارے کو جہر کا ٹیکہ لگا دو ہمیں وہاں ڈالو ہمارے ساتھ اتنی نائن صافی مت کرو ہمارے اوپر اتنا ظلم مت کرو خود پاکستان کے شاٹ ستر سال کے بھوڑے ہی اس بات کو بول رہے ہیں چلیئے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کی باتیں بچے کتنے ہیں بچے ماشاءاللہ پانچا جی تو جب آپ خالی ہاتھ جاتے ہیں تو بچوں کے دل پر کیا گزر تھی سر فروڈ کا تو نام بھی لینا بہت مشکل ہے ہمارے لیے فروڈ ہم دیکھ سکتے ہیں در شہر میں ریڈیوں پر لگا ہوا دیکھ سکتے ہیں ہمارے لو ٹائم کی روٹی کھانا بہت مشکل ہو چکی ہے فروڈ کو اور گوشت کا نام لینا بہت مشکل ہے یہ پاکستان کا نظام خدا کی قسم ہر خرابی کی یاد یہ نظام پاکستان ہے اس نظام کو جب تک ہم اٹھا کر سمندر کچھ نہیں ملے گا ٹھیکا ہے نلے ایک شن سن اس ملک میں 100 ملے گای گا روزدار ملے گا کچھ نہیں ملے گا اس ملکوں бес ملکوں کے لئے کا کچھ بھی نہیں ہیں اسiesenہ کی اٹھیںahlی کے لیے ہیں ملک کے لیے ہماری کچھ آ Vote آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گے یہ تباہی کا دہانے پر پنچھا دیا ان لوگوں نے چیئر میں سے لے کر اپنے لیول تک جلے جائیں ایم میں نے ہے ایم پی ہے ان کو پہلے دیکھیں کیا تھے آج کیا ہے اس ملک کا ستیہ ناس کر دیا ہے اس ملک کو لوٹ لوٹ کر بیڑا کر دیا اس ملک کا ان لوگوں نے پہلے کے مہینے میں کتنی دیاریاں آپ کی لگتی ہے مہینے میں یہاں پہ دیاریاں کیا لگنی ہیں یہ ایک بندے کھڑے ہوئے ہیں ایک گاگ آتا یہاں پہ چاہے موٹر بائک پہ آئے چاہے کار پہ آئے وہ کتنے بڑے اس کے سائڈوں پہ لگ جاتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں کتنے بڑے تین چار سے بندہ یہاں پہ ڈیلی آتا ہے جرہ والے سے لاہور مور سے بڑی بڑی دور سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو آٹھ چھو روپیاں دیاری ہے ساڑھے چھے سو کا مل رہا ہے وہ دس دس کے جی کا اور وہ بھی آتا سہی نہیں ہے جب جہاں پہ وہ روڈیاں کھاڑا گھی ڈالتا گھی ساڑھے چھو سو روپے کلو وہ بھی آٹے کا مقابلہ کر رہا ہے وہ دس کے جی مل رہا وہ کلو مل رہا ہے ایک کے جی مل رہا ہے تو دیکھیں کہ ساڑھے ہارتا ہے ایک کلو آٹا اور ایک کلو ایک کلو کی آئے گا بیلی کے بل یہاں پہ بڑے جا رہے ہیں گھر کے خرچے یا تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا یا تو ہمیں گھر آ کے مار دیں اور یا تو زہر دے دیں ٹھیک ہے یا یہ جو گورنمنٹ کا attachment کو چیز ملا کے ہمیں بھائی دیں کل بھی جو میاں بیوی تھے انہوں نے اپنے بچوں سمید کتنیشی کی یہ پاکستان کا یہ حال ہے یہ مزور وں کا عام یہ تو مزور ہیں عام جو اس وقت جو میڈل مین تھا جو عام طبقہ تھا وہ بھی اس وقت موگ اور مہنگائی کی وجہ سے اتنا پریشان ہے کہ وہ تو یہ بات تو حکومت کی ہے نا حکومت کا معاملہ ہے نا حکومت کو چاہیے نا کہ اپنی اپنی جو وہاں میں اس کا خیال کریں ان کی طرف بھی توجہ کریں یہ کہ میں نے وہ سیبل ہسپیٹل میں جا کر دیکھا وہاں پہ کوئی بات ہی نہیں سنتا ہے پیسے وہاں پہ بھی دیں اور گن مین سے لے کر وہاں پہ وہ جو اندر نرستہ کا ہے ان کو بھی پیسے دیں اور بات سنتے ہیں پیسے سنتے ہی نہیں ہیں وہ وہ تو خراتی ہسپیٹل ہے وہ وہ تو گورنمنٹ کا ہسپیٹل ہے نا تو وہاں پہ بھی پیسے کے ساتھ بات چلتی ہے کہتے ہیں وہ تو فری بھرن میں وہاں پہ غریب کی گیر ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا میں نے اپنی بیگم کا وہاں سے علاج کروایا وہاں پہ بھی پیسے کے ساتھ بات چلتی ہے ویسے بات نہیں چلتی ہے کام کی کام کاج مل رہا ہے آپ کو سر کام تو ادھر کچھ بھی نہیں ہے منگائی کی وجہ سے لوگوں نے کام کرنا بند کر دیا صبح کو آتے ہیں شام کو جاتے ہیں کام کام تو نہیں آتا کتنے دن لگ جاتے ہیں ہفتے کے اندر کو ایک دو دیاری مل جاتی ہے مہینے کی بات کریں ہفتے کی بات نہیں ہے مہینے میں تین اور چار دیاریاں لگ جاتی ہیں وہ پٹرول کا خرچہ بن جاتا ہے کتنی دیاری کتنی چل رہی ہے تو یہاں پر دیاری جو ہے پہلے تو اٹھارہ سو دوزار پر دیاری چلتی تھی اب یہی دیاری جو ہے بارہ سو تیرہ سو رپے دیاری ملتی ہے مزدور کو اٹھ سو نو سو رپے مزدور ہیں سارے یہ فارغی کام یہیں آتا ہی نہیں ہے پہلے تو بہت کام آتا تھا ابھی کوئی کام نہیں آرہا جاتے ہیں اکمنانوں نے یہ کام اپنا دنگل چلو کیا ہے اس کے بعد یہ کام آنا بند ہو گیا سب کے گھروں کا کچھا کیسے جلتا ہے وہ اللہ کی طرف سے چل رہا ہے اللہ اللہ نے وضع کیا ہے رزق دینے کا وہ تو دے رہا ہے لیکن کاروبار تو بند ہے کاروبار کسی آدمی کو نہیں مر رہا آپ کسی اور شہر یا کسی اور جگہ پر جا کر کوشش کی آپ نے کہ وہاں پر کسی فیکٹی کے اندر جا کر یہ سنتی شہر ہے اس میں کام نہیں مر رہا اور شہروں میں کہاں سے ملے گا شہر میں نہیں مل رہا تو پرائے میں کیا ملے گا یہ تو بہت آپ کے سامنے ہی ہے اتنی اب آپ کھڑی ہوئی ہے کسی سے بھی پوچھ لو ہر ایک یہی اسی بات سے پرشان ہے کہ ہمیں کام نہیں مل رہا ہمیں کام ملے کام اس طرح اپنا گائی یا جو بھی ہے کہ آپ کے سامنے ہی کام مجبوری پاس ہوندھی بھی ہے جو کام میں نہ ملے سان رسکی کا نبی کھیں کبھی چھے سو رفعہ کی بہتی اب گیانہ سو بانہ سو کی ہوگی ہے کون کام کرے گا تو کمران اپنی جے میں تجوریاں پڑھ رہے ہیں مزدور کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے تو کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا سریعہ کا ہمیں تو نہیں ملو گا ملو گا تین سور پہا ریڈو چل گیا ہے کلو سوا تین سور اتنی مزدور کی جاری نہیں ہے جنہیں سریعہ کا کیا پتہ ہونے تو آٹھے کا فکر ہو لی جائیں ہر چیز تو اسمان کو چھو رہی ہے سوچ لیا ہے کہ جب یہ الیکشن پر آئیں گے نا یا تو ان کو انڈے ملیں گے یا چوتے ملیں گے دو چیزوں سے بات نہیں ملے پانے ایسے بھی نہیں منا آپ لوگوں کے پاس س Erfahrوں لی ٹھو چمچو فرح آپ نے بھاگ بھاگ نہیں جائیں گے جو جائے گا نا وہ اسے مرتا ہی لے گا غریب آدمی کتھے بے لے گا چھارزار پی ہے یہ مان کنکار سار کاری غریب آدمی کتھو لے گا کہ جو لے گا اگیتے چلو لے گا دو ، ہر واقعی 700 بے گلو ہو گیا مہنگا ہو گیا جھو آپو آپ نے کہاں مہنگا ہوگا، آپ نے ابھی نہیں آیا پینڈی کوئی آیا موسیقی 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 لیکن نہیں مل رہی ہے تو کیا ایسی گورنمنٹ کیا یہ ایسا دیس قائد عظم بنا کے گئے تھے ابھی یار تو ہی آتی ہے قائد عظم کے بنایا پاکستان کے اوپر کیا کر کے فیصلات تو اوپر بیٹھے بیٹھے سوچتے ہوں گے یار میں نے تو زندگی برباد کرتی بولے بھالے لوگوں لگ دیس بنا کر کے دیس نہ بناتا تو یہ انڈیا میں خوش رہتے لیکن گلتی تم سے ہو گئی ہے بھائی ہے یہ کیا کر سکتے ہیں دوستو پاکستان کے لوگ بھائی تنے بھوڑے ہیں آپ کو پتا بھائی ڈیا کے اندر 30,000 ھوپے تو پینشن سرکار دیتی ہیں بھوڑوں کو یہاں پر چھاٹھاوڈ یا چھاٹھاوڈ یا چھاٹھاوڈ پر ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں بھائی ستر 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 سال کے بھوڑے مزدوری کرنے کو تیار ہیں اور لیکن مزدوری بھی ان کو نیمی ہو دی ہے یہاں باتا بھائی پڑوشی ملک پاکستان کے بڑا بڑا لگتا ہے آپ کے کے لئے پلیس کومنڈ موکس میں بتائیے گا ملتا آپ کو دلیو لگتا لیکن بھائی بھائی چھاٹھا